تک ایکانومی کا سوال ہے تو جو چودہ پندرہ ماہ یہ حکومت میں رہے ایکانومی جو کہ ہم سکس پوائنٹ بان پرسنٹ کے اوپر چھوڑ گئے تھے وہ مائنس میں چلی گئی تھی ان سولہ پندرہ سولہ مہینوں میں جو آپ کی مہنگائی تھی کی شرعہ جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی ہائسٹ جو اب ہے وہ ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی اور کنسیکونٹلی جو ملک کی پچیس فیصد عبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی مزید پچیس پرسنٹ عبادی جو ہے وہ مزید نیچے چلی گئی اس کے علاوہ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا آپ نے تمام جو دور حکومت تھا اس میں کوئی دن آسانی گزرا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آئین کی پاسداری جو ہے وہ نہ کی ہو اور اس کے علاوہ ان کی سرپرستی میں تحریک انصاف کے اوپر جو ریاست کی جو تحشت تھی جو ظلم تھا اس کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کا شروع کیا گیا ہمارے تمام جو بھامی تھے جو ہمارے ورکرز تھے ہمارے ایکٹیویسٹ تھے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا ان کو امپریزن کیا گیا آج بھی ہمارے دست وہ نائن تھا میں کی تو بعد میں بات کرتے ہیں لیکن یہ جو آریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو جیلوں میں رکھا ہوئے ہم نے جہاں بھی پلٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے پلٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا پچیس مارچ کا جو لانگ مارچ تھا اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈیمنٹ حالانکہ ہمارے دور میں ساڑھے تین سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا چار لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی یہ لوگ آئے انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں رہائش گاؤں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے یہ ایک کنٹینویس فیناومنن بن کے سامنے آیا چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا اور بانی چیرمن امران خان سمیت سینئر کے عادت پر بغاوت اور تہشت گدی جیسے مختمات جو ہیں وہ درج کیے گئے آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں ملک کے سابق وزیراعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچے اس کے علاوہ ریپورٹس کے مطابق دو اور اٹیکس جو وہ پلانٹ تھے جن کو کے ابوٹ کیا گیا چھتیس کھینٹے تک پائمسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں وہ انڈر اسالٹ رہا ریاست کے انڈر اسالٹ رہا ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر چھتیس کھینٹے تک لگاتار جاری رہا وہ ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا زل شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک 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 سامپل ہے اس کے علاوہ کوئی پینتیس سار لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اسی عرصے میں پھر نائن تف میں آتا ہے نائن تف میں جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوئے کہ جی اس کی ایک ایمپارشل جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے دس مہینے ہو گئے ہیں لیکن آج تک وہ نہیں ہوا لیکن اس کے تحت آج نائن تف میں کا جو مقدمہ ہے وہ بھی آج زیر سمات آ گیا ہے اڈیالا میں وہاں سنا جا رہا ہے لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے آہ مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفوس ڈسپیرنسز ہوئیں ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں ان میں سے بہت سارے موجود ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ اور اس کے بعد ان کی پلٹیکل لویلٹیز کو آہ چینج کرایا گیا انڈر پریشر انڈر ایسولٹ انڈر آہ تریٹ اف ٹیرر آہ دس ہزار کارکون میں کارکونان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا بقاعدہ آگاز نہیں کیا گیا ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ان کی بوکٹلپ عدالتوں نے جو ان کو بیلز تھی تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پچیس پچیس تیس تیس مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے because ultimate مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سے بات کر لیں گے آہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک فلمزی and fraudulent قسم کے تقریباً دو سو مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے اور وہ ان میں سے تین مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر due process of law complete کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے اس کے اوپر جو قدگن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور عرشت شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہیں آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے آج میڈیا جتنا آہ سنسر کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنرل زیا کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا کوئی بات نہیں میں چھے مہینے آہ میڈیا سے بینڈ رہا ہوں آپ کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آئے ہوں اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں نہ ان کا نام لے سکتے ہیں آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈیسون کرتا ہے لیکن یہ موجود ہیں سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا منڈیٹڈ پیریٹ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونٹ جا چکی ہوئی ہیں کنسیفکنٹلی نائنٹی ڈیس کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں اب یہ ایک علیہ دا کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں یہ یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈیول کا اعلان کیا گیا آٹھ فربری کے الیکشنز کے لیے تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فستائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے اور لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے تحت ایک کرمینل گروہ کو واپس ملک میں لائیا گیا ان کو وی بی آئی پی پروٹیکال دیا گیا اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلیڈی آہ مطلب بن چکے ہوں گے اب یہ ڈیکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے آہ جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہٹکندے استعمال کیے اس میں سے ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے تین انٹرا پارٹی الیکشن کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل تاریخ میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ اور ان کو انہوں نے اس کے you know consequent on that انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریبا تیرہ کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو disenfranchise کیا ہے ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہیں ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریبا پچھلے دس دنوں سے بہت شدت آئی ہے ہر ہر constituency میں این اے کی ہو یا provincial assemblies کی ہو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے workers کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے جو pouring agents ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ترہ ترہ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو ہمارے جو nominated candidates ہیں وہ election میں حصہ نہ لے سکے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا scrutiny کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا nomination forms چینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر consequences میں ہم لوگ ہم اپنے جو nomination forms سے ہمارے nominees جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ election میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو clean جو ہے ان کو ground بل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو confuse کریں یا ان کو discomfort کریں اور تاکہ کہ وہ ووٹ نہ دے سکیں ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو polling stations ہیں ان کے وہاں ان کو orders دیئے گئے ہیں کہ وہ جو polling کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا اس کے علاوہ polling کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراد کے وعدے کیے گئے ہیں یہ بھی ہمارے علمے آیا ہے اس کے علاوہ زیادہ تار عورتوں کے polling station اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رچھے گئے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے polling agents کو پولیس کے ذریعے حراسان کیا جا رہا ہے اور polling stations کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے حکامات صادر کیے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رو پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے تو یہ جو ان کا ایٹ ٹری ڈبل زیرو ہے وہاں میں نے پچھلے تین مہینوں میں تین دفعہ اپنا جو polling station ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا ڈی کارڈ نمبر اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف polling stations جو ہم آئے ہیں یہ پچھلے تین مہینے کا عمل ہے یہ میرے پاس document ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بجواب سکتا ہوں یہ بسکلی میں نے تو ایک ان election کے بارے میں جو کو international media ہے وہ میں آپ کو پانچے پڑ دیتا ہوں اور then i'll pass it on to Al Jazeera کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg says Pakistan's youth big backers of khan are disillusioned about the electoral system. Council on Foreign Relations says Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times says if one were to have free and fair elections Imran khan would win by an absolute majority. AP. Voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC. It may look like khan has been effectively neutralized but instead political divisions across the country look set to deepen. Guardian. Military has put its faith in former prime minister for fourth time leading many to believe election outcome is already decided. Gallup. 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. New York. Russia. This election is already hopelessly compromised. New York Times. Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins they inevitably disappoint because they are always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request Ahmed Awais Sahib. He has a couple of things to say and then we will go on to Brigadier Sahib and then Walid Sahib. Over to you. Looking ahead. Thank you,мер fundamentally. Thank you. یہ سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ آئین ہے ایک ذابطہ جس میں قارون کی حکمرانی کا ایک پورا نظام ہے اس سسٹم کو جو رول آف لاؤ کے سسٹم کو بڑے ہی پلین طریقے کے ساتھ بدلا جا رہا ہے رول آف آثورٹی کے ساتھ اور ایک نیکڈ ڈیسپورٹیزم جو ہے اس کا رول اس وقت پاکستان میں ہے یہ بات آپ کے سامنے ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نظر نہیں آتی اتنی کلیر طریقے سے پاکستان کی آئین کی جس طرح امتیجیوں اڑا دی گئی ہیں جس طرح اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے جگہ جگہ پر وائلیٹ کیا گیا میں ابھی یہی جو تین فیصلے جو آپ کو پچھلے چار پانچ روز میں کیے گئے ہیں میں انہی کے متعلق آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ٹین اے کو سامنے رکھ لیجئے تو ٹین اے آرٹیکل کہتا ہے کہ ڈیو پروسس آف لاو ایزا مست ٹرائل کا مکمل ہونا اور ایکیوزٹ کو فنڈیمنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفنس اس کو پروائیڈ کرنا اور یہاں پہ تو ٹرائل بھی نامکمل ہیں آپ تینوں کو دیکھ لیجئے سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے تھری فارٹی ٹو کی ریکارڈ ہوتی ہے کوئی ایکیوز نے شاہ محمود قریشی ان کی تھری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی فرد ریزن بیسٹ نون ٹو دی پرزائنک آفیسر جج اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کو ڈیفنس کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا یہ ہر ایکیوز کا رائٹ ہے اس کے بغیر جو کریمنل ٹرائل جو ہے کریمنل ہو یا سیول ٹرائل ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتا یہ کانسیچوشن کی منڈیٹ ہے آرٹیکل ٹن اے اور ڈیلیبریٹلی کانسیچوشن کے منڈیٹ کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب ورڈ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو آپ سب ورڈ کر رہے ہیں اور سب ورشن آف کانسیچوشن از انا فینس انڈر آرٹیکل ٹین آرٹیکل سکس آف دی کانسیچوشن پہلی لائن ہی آپ اس کی پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہے کہ ون کو ایبروگیٹس اور سب ورڈ سی کانسیچوشن آف پاکستان کمیٹس این ایک این ایکٹ آف ہائی ٹریزر اور دوسری بات آپ کو بتاؤں سب سے اہم چیز تو اور پاکستان کی آئین کا پریامبل کو دیکھ لیجئے پریامبل کہتا ہے کہ جی سوبرینیٹی لائز وید اللہ ٹو بی ایکسسائز بائی دی پیپل آف پاکستان تھرو اس چوزن ریپریزنٹیٹیفز اب آپ ایک سال سے اوپر کا وقت کزر گیا وہ چوزن ریپریزنٹیف تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے لیکن یہ نومینیٹڈ لوگ جو کیٹ ایکر سیٹم میں سیٹم کے نام پہ جن کو لائے گیا ہے ان کا تمام کا منڈیٹ ختم ہو چکا ہے اور کسی ایک نے بھی وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں جو سیکشن دوسو تیس الیکشنز لور دوزار سترہ کا سیکشن دوسو تیس اس میں بڑے واضح الفاظ میں جتنا بھی کیٹ ایکل سیٹ اپ ہو چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے یا وہ پرومنسیز کا ہے اس میں بڑا صاف الفاظ میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا ان کا منڈیٹ ہے جس میں ڈی ٹو ڈی بیزنس کے علاوہ دے ہافٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان فر فیر ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشنز یہاں پہ الیکشن کے اوپر ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہاں لیکن کام کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ چھے نو مئی کو کیا واقعہ ہوا نو مئی کو واقعہ میں ایک اورکیسٹریٹڈ پلین کے تحت جو ہے ایک ایک پلین کیا گیا اور آئی جی پولیس ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی خاموش ہیں وہ کیونکہ یہ یہ منڈیٹ کیر ٹیکر سیٹ اپنے قائم کیا تھا کیوں کاروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشن کاری نہیں ہوئی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیر تو کریں لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یہ انکانسیٹوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین اس کے پیش نظر تمام ادارے تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں وہ چاہے جوڈیشری کا بھی ادارہ ہو یا آم فورسز کا ادارہ ہو کوئی بھی ہو یہ تمام کے تمام انہوں نے کانسیٹوشن کے اندر اوث لیا ہوا ہے سب نے اور اوث کا ایک سینٹنس کومن ہے سب کے اندر چاہے وہ اوث جو ہے وہ پرائیم مینسٹر کا ہو پریزنٹ پاکستان کا ہو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو چیف جسٹس کومن ہے کہ آئی ویل اپھول ڈی کانسیٹوشن آف پاکستان آئی ویل پرزرب پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسیٹوشن آف پاکستان یہ اوث لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے پروٹیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر اور وہ ہے فنڈمنٹل رائٹس کو پرزرب کرنا پروٹیکٹ کرنا اور پروائٹ کرنا کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے میں آپ کو یہاں پہ دو صرف ایک سینڈر سے ہم بتاؤں گا یہ سوشل کانٹیکٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں پیپر آف پاکستان سٹیٹ آف پاکستان آرٹیکل پانچ پیپر آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ سٹیٹ کو سنڈر کر دیئے اور اس کے ریٹرن میں سٹیٹ آف پاکستان نے فنڈمنٹل رائٹس گارنٹی کیے کہ پروائٹ کیے جائیں گے آئین کو اس طریقے سے اس طریقے سے اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سنڈر کر دیئے لیکن سٹیٹ آف پاکستان نے فنڈمنٹل رائٹس پروائٹ نہیں کیے اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وائیلیشن ہے چادر چار دیواری کے وائیلیشن ہے اس کے ہیومن رائٹس کے وائیلیشن ہے جس طریقے سے تظریل انسانیت کی ہو رہی ہے آرٹیکل فورٹین کے وائیلیشن ہے جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سیمبل سے یہ آرٹیکل سیمنٹین کی وائیلیشن ہے اس کو پر لارجر کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لے جا رہا ہے اور اب آب آل میں آپ کا آخم انسان کو دو آسپیکٹ ہیں ایک تانونی آسپیکٹ ہے ایک اخلاقی آسپیکٹ ہے یہ سائٹ بائی سائٹ چلتے ہیں سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائٹی چل نہیں سکتی پرپ نہیں سکتی آپ نے دیکھا کہ وہ عدد کا جو کیس بنایا گیا ہر یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ اس حد تک نیچے چلا جائے گا اس کیس کو پریزنٹ کر کے یعنی کیس کیا ہے پریسائزلی کہ عدد کے دوران نکاح کر لیا گیا اور کمپلینٹ کون ہے کمپلینٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایک سسپنٹ تھا جو نکاح میں بھی شریک تھا جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹریفیوز میں دیتا رہا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں اور انٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا اس انڈر ٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس ظاہر کرو وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور چھ سال سے زیادہ کرسہ گزر گیا اس بات کو اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدد کے پیرٹ کے دوران نکاح ہوا ہے آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مزاک شریعہ لوگ کا مزاک نہیں ہو سکتا اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں پاکستان پینل کورٹ کے اندر اور کسی اور سپیشل لوگ کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدد کے پیرٹ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے اس کے اوپر ایک ریسٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے مثلا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جسریز علی زیاب باجوہ صاحب کی ججمنٹ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ ارائگولیٹی ہے یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا اور وہ پیرٹ کے ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود پا خود یہ ریگولر ہو جاتا ہے یہاں چھ سال گزر گئی ہیں چھ سال گزرنے کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو سات سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ پانچ پانچ لاہور پہ جرمانہ کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا اور بڑھ بنا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل وانیٹی فور کانسیچوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے اگر چیف جسٹ سپریم کورٹ اس نے بڑی الگیلٹی یا ان کانسیچوشن ایک کا نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پرسکوشن کے خلاف انتہائی یہ ضروری ہے انتہائی ضروری ہے برنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائٹ دے کر دینا اور ڈسپورٹیزم کا راج ہونا یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی آئین کی بالدستی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے آپ نے ہسری اٹھا کے دیکھیں گے تو قوم ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالدستی کے نظام کو ڈسپورٹیزم سے بدلا گیا اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈسپورٹن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے آئین اور قانون کی ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور میں میں مخاطب ہوں نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے یہ وہ وقت ہے کہ قانون کے بردستی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بردستی کیلئے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد محول میں لانے لا سکتا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے اور نوجوانوں سے میں خاص طور میں مخاطب ہوں اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن کا پیغام ہے میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک شیر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شماعیقی آوگے اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آوگے بہت مہروانے بہت مہروانے تینکیو سیر راستام راستام جانبی کی جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ دو کیسے سے فیصلہ آ چکا ایک توشاہ خانہ کا اور دوسرا سائفر کیس کا اسی کے اوپر میں اپنے جو معروضات پیش کرتا ہوں سب سے پہلے توشاہ خانہ کیس کو لیتے ہیں توشاہ خانہ کیس میں چودہ سال سزا ہوئی ہے برشاہ ویبی شاہبہ کو اور امام خان صاحب برگیڈیا مصدق عباسی صاحب توشاہ خانہ کے جو کیونک کے قانون ہیں اس کے تاعت آپ توشاہ خانہ سے گاڑیاں اور نواردات جو ہیں جیسے آپ انتیس کہتے وہ نہیں لے کے جا سکتے پیدا قانون یہ ہے اور اس سے بیس پرسنٹ جو ہے پہلے ہماری حکومت سے پہلے پی ٹی آئی سے پہلے بیس پرسنٹ آپ کسی گفٹ کی قیمت ادا کر کے آپ اس کو لے جا سکتے تھے اٹھارہ دسمبر دو آزار اٹھارہ کو اس بیس پرسنٹ کو بڑھا کر پچاس پرسنٹ کر دیا گیا تاکہ خزانے میں زیادہ زیادہ پیسہ آسکے یہ وہ دو موٹی باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی جب عمران خان صاحب باہر جتنے ملکی دوروں پہ گئے تو یہ بات یاد رکھیں والی ہے کہ وہاں پہ توفے جو ہیں وہ وہاں پہ ایک پروٹوکال آفسر ڈیٹیل ہوتا ہے ایمبیسی کی طرف سے جو وہاں کی ملک کی ایمبیسی ہماری ہوتی ہے وہ پروٹوکال آفسر جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے اور ایمیس ٹو پرائیم نسٹر جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے وہ ہینڈل کرتا ہے اور وہاں پہ جب بھی کوئی توفے دیے جاتے ہیں تو وہ اس پروٹوکال آفسر ایک لسٹ بناتا ہے اور وہ لسٹ جو ہے منسٹی آف آرانہ فیرز کو جاتی ہے اور ایمیس کو اس کی کافی دے دی جاتی ہے اور ایمیس ان توفوں کو لے کے واپس ملک کے اندر آتے ہیں ملٹری سیکٹری جو تھے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پرائیم نسٹر اپنے بکسر میں ڈال کے لے کے آگیا یا میسیز پرائیم نسٹر اس کو اٹھا کے لے کے آگئی یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا وہ آکھے جو ہے اس کو کیبنٹ ڈویجن میں جمع کرواتے ہیں کیبنٹ ڈویجن کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پہ اپریزرز ہوتے ہیں جو اس کی اپریزمنٹ کرتے ہیں دو اپریزر کم سے کم اپریزمنٹ کرتے ہیں ان کا فرق اگر پچیس پرسن سے زیادہ ہو تو تیسرا اپریزر اپریزمنٹ کرتا ہے اس میں ایف بی آر کے اپریزر بھی ہوتے ہیں اور باہر سے بھی لیے جاتے ہیں پچھتر سالہ تاریخ کے اندر کبھی اس تخمینے کو کیبنٹ ڈویجن کو چیلنج نہیں کیا گیا یہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ جو توفے وہاں سے آئے ان کی قیمت کم لگائی گئی اور قیمت لگانے والا کون تھا جس سے لگوائی گئی ایک میٹرکلیٹ سیولین باہر سے لایا گیا اس نے قیمت لگائی اور جب اس پھر جیرہ کی گئی تو اس کے آتپاؤں پھول گئے اور جیرہ کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا تو پہلی بات یہ ہے یہ جو اسسمنٹ ہے جو ہوئی کیبنٹ ڈویجن کے اندر اس کا پچاس پرسن پیسہ پے کیا گیا اور طائف جو ہے این قانون کے مطابق جو ہے وہ لیے گئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ طائف جو ہے بغیر ڈیکلیر کیے کیبنٹ ڈویجن کے وہ گھر لے گئے یہ بات بھی غلط ہے اس لیے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ میرے ایم اس کو از ای وٹنس لے کے آ جائیں بیکاوز پرائیم نیسٹر چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا کون سا گفٹ آیا کون سا گیا یہ تو ایم اس کا کام ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو کسی گواہ کو پیش کرنے کا اس میں موقع نہیں دیا گیا تیسری بات یہ ہے دو باتیں تو یہ ہو گئی مختصر بات کروں گا تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ کیونکہ ایک طرح سے سٹیٹ گفٹ تھے ان کو بیش دیا گیا ان کو بیش نہیں سکتے تھے مجھے اب یہ بتائیں کہ سیمٹی فائل یورز کے اندر بہت سارے پرائیم نیسٹر اور پیزیڈنس کو یہ توفے ملے اور انہوں سے بہت سارے فوت ہو گئے کیا ان کے وہ توفے واپس سٹیٹ کو آئی ہے ان کے اولادوں کو چلے گئے وہ ان کی اولادوں کو چلے گئے کیونکہ یہ ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اگر وہ سٹیٹ ہوتے سٹیٹ گفٹ ہوتے تو وہ واپس آتے تو یہ تیسرا الزام بھی غلط ہے کہ جناب یہ سٹیٹ گفٹ تھا اس کو بیجنا نہیں چاہیئے تھا پہلا الزام کہ یہ اس کی اسٹیبیشن غلط ہے ابھی صحیح لگائی گئی جو کہ لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں اس کو عربوں میں لگوا دیا گیا اور تیسرا غیر ڈکلئر کر کے لے جایا گیا یہ تینوں بیسک الزام غلط ہے اصل کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا وہ تین گھاڑیوں کا ہے ایک گھاڑی جو نواز شریف آئی تھی مرسریز گھاڑی جو سعودی عرب سے آئی تھی بلٹ پروف تھی کروڑوں روپائے کی اور کیبنٹ کا لاکھ کہتا ہے کہ اب گھاڑی لے کے نہیں جا سکتے وہ لے کے چلے گئے دو گھاڑیاں زرداری لے کے چلا گیا ایک جو آئی تھی لیبیا سے اور ایک جو آئی تھی یو ای سے وہ بھی کروڑوں روپائے کی بلٹ پروف گھاڑیاں تھی جو لے کے چلے گئے اصل کیس وہ ہے جو آج بھی نیب میں انڈر ٹرائل ہے جس تقریباً آہ ایمینڈمنٹ کی وجہ سے وہ رکا پڑا ہے جب یہ ٹرائل ہوں گے تو یہ ان کی کنوکشن پکی لازمی ہے تو یہ توشہ خانہ کا بیسک آہ کیس ہے اور آخری بات جو ہے اس میں بڑی امپورٹن یہ ہے کہ مجھے یہ سمائنی لگ رہی میرے تیرہ سال نیب کی اندر گزرے ہیں کہ نیب کی سیکشن نائن اے کے تحت مسیو آف اتارٹی یا اب جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں انڈیو بینیفٹ لیتے ہیں تو وہ انڈیو بینیفٹ میں لاشتو دا سٹیٹ ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ لاشتو دا سٹیٹ کیسے ہو گیا کسی نے گفت دیا وہ گفت لیا گیا وہ کیبنٹ میں آیا اس کی قیمت ادا ہوئی پیبلک کا پیسہ کہاں سے بھی اس میں آ گیا کہ لاشتو دا سٹیٹ تو نہ ہوا نا تو لہذا یہ جو الزام میں یہ بھی غلط ہے اور جتنے بھی توفے آئے اس کی قیمت کس نے ادا کی کیا بشا بیگم نے کی یا عمران خان صاحب نے کی عمران خان صاحب نے اگر اس کی قیمت ادا کی اور وہ تو انہوں نے اپنی بیگم کو دیئے تو بشا بیگم اس میں مجرم کیسے بنتی ہیں اور ان کو سزا کیسے دی گئی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں میں اس کیس کے باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے دوسرا کیس ہے اس میں آپ سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں دوسرا کیس ہے سائفر کیس یہ سیونٹی سیون پیجز کا تقریباً ڈسیئن ہے اور اس میں پچیس گواہ پیش کیے گئے اور یہ جو پچیس گواہ ہیں اس میں ہماری طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا اور ان گواہوں کے اوپر جیرہ بھی کرنے نہیں دی گئی میں چند ایک گواہوں کا جو ہے وہ یہاں پہ حیاتہ کرتا ہوں ایک ڈیفینس پانٹ آفیو سے آپ کو خود ہی پاس چل جائے گا کہ سائفر کیس کے اندر کتنی جان ہے پہلے اس کی ٹیکنیکیلیٹی کو دیکھ لیں یہ جو ایمنڈمنٹ کی گئی یہ انیس سو تیئس کا قانون ہے انگریزوں کا بنا ہوا حاکموں کا محکوموں کے لیے اس کو آگست دو آزار تیئس میں آکے ایمنڈ کیا جاتا ہے آگست دو آزار تیئس میں کیوں ایمنڈ کیا جاتا ہے ایک مٹریل اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے انیس سو تیئس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ انیس سو تیئس کے مطابق تو کیس نہیں بن سکتا تو کیا کیا جائے کالوجز کو امنڈ کر دیا جائی تو لا کو امنڈ کر دیا گیا پہلی دفعہ قانون کے ناک کو مروڑ کے اس کو کیس کی طرف موڑ دیا گیا مجھے یہ بتائیے اور اس کی سیکشن ٹو ون کہتی ہے کہ یہ ایمیجیٹلی ایفیکٹ میں آئے گا ریٹروسپیکٹر پیچھے نہیں جا سکتا مجھے یہ بتائیے کہ آگست دو ہزار تئیس کا امنڈڈ لا دو ہزار بائیس کے مارچ اپریل کے کیسز میں کیسے چلا گیا پہلی بات یہ ایک ٹیکنیکل ان لیگل کو اثر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی اس لا کے تحت لا کے اندر انیسو تئیس والے میں وہ بڑی خوفناک ہے میں سب میں تبدیلیوں کے اندر نہیں جاؤں گا لیکن اس میں چند ایک لفظ ایڈ کیے گئے ممنوع علاقہ اس میں ایک چلی ممنوع علاقہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملٹری اسٹالیشنز کا زیادہ ذکر ہوتا ہے ممنوع علاقہ میں آپ کو پتا ہے کون کون سلا کے شامل ہوتے ہیں اور اس میں جنگ کے ساتھ امن کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا پہلے جنگ تھا نائنٹی ٹوائنڈی ٹری میں اس میں امن بھی شامل کر دیا گیا اور اس میں ملٹری انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ بیلڈنگ اور دفاتر کو بھی شامل کر دیا گیا یہ موٹی موٹی امنمنٹس ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کو کدھر لے جائے جائے آئندہ کے لے جائے جائے گا کیسس سکشن فائیو تھری اے کے تحت اس میں پانشمنٹ سنائی گئی اور سکشن فائیو تھری اے جو ہے وہ پی پی سی تھری فور کے ساتھ جوڑا گیا جو اٹھارہ ساٹھ کا اور ایک انسو تیس کا قانون ہے اس سکشن کا اطلاق جاسوسوں ملکی راز کو دشمن تک پچھا کر دوسرے ملکوں کو فائدہ پچھانا پچھا کر ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی یہ سکشن ہے جس کی سزا موت یا چودہ سال ہے اس میں عمران خان صاحب کو ملکی راز افشان کرنے ان کو دوسرے تک پچھانے اور جاسوس ہی کرنے کے سکشن ان پر لگا دی گی یہ بتائیے ایک الزام یہ بھی ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا اور خان صاحب نے کہا جی مجھ سے ایک فائد سائفر گم ہو گیا میں کل صحیح بات ہے کیوں میں نے تیرہ سال پبلک سیکٹر میں گزا رہے ہیں اس کا ایک پروسیجر ہے جب کوئی ڈاکومنٹ گم ہوتا ہے تو آپ اس پر ڈیپارٹمنٹل انکواری کرتے ہیں ڈیپارٹمنٹل انکواری کرنے کے بعد اس کے تحت ایف آئی آر درج کو آتے ہیں ایف آئی آر میں پولیس انویسٹیگیشن انٹیلوگیشن کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اکاؤنٹیبل کدھر گیا وہ پھر ریکاور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریکاور ہوا کیا یہ ڈاکومنٹس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا کیا یہ ایسی جگہ سے ریکاور ہوا جو کہ ایک آنا آرثرائیز جگہ تھی تب یہ کیس بنتا ہے مسپلیس ہونا نیگلیجنس ہوتی ہے مسپلیس کرنا اور کریمیل انٹینٹ اس میں ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کسی جگہ سے ریکاور نہیں ہوا پہلا کیس تو یہ یہیں پہ آٹومٹیکلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ ختم ہو جاتا ہے دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایک آہ سویل احمد جو سیکٹری آہ موسیو فارن افیر نمبر اٹھارہ پہ یہ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میں اور وہاں پہ آہ پرسل سیکٹری بھی تھے اس پی ایم بھی تھے فارم نیسٹر بھی تھے اور پرائم نیسٹر بھی تھے اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے اور اس کو ملٹ کیا گیا اس میٹنگ کو اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈریکٹر ایف ایسو کو دے دی اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرہ ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آگے تو پھر یہ گھم کیسے ہو گیا تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کے اندر چیز موجود ہے اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ مجید صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ سائفر اصلی تھا اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا ڈپلمائٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا لیکن کیا کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس پر کانسپریسی نہیں تھی لیکن پلیننگ یہ اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایکزیکیوٹ ہو گئی تو آپ اس کو اور کے اندر دے سکتے ہیں اور اس میں صرف ایک نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی اسلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فیانچل انسٹویشنز کو کور کرتا ہے مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے خراب تو ملکوں کے اللہ تعلقات ہوتے رہتے تو یہ ٹوٹل بیسک جو ہے اس کا الزام ہے جس کے ابن خان صاحب مستواز ہوئے گی ٹھیک ٹو منٹس فرید صاحب جس ٹو منٹس اس میں دوسری بات جو ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا یاد رہے سیکرٹ قانون جو ڈاکومنٹ سے اس کا یہ ارصول ہے کہ جو اریجنیٹر ہوتا ہے جس میں اس کو اریجنیٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتا ہے اگر پوسیجر موجود نہیں ہے یا منیسٹی آفان ایفیر جو ہے اس نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا اور اس کے پاس یہ اتھاریٹ ہی تھی اور پرائیم منسٹر پاکستان جو ہے وہ ایز آف چیف ایگزیکٹیف آف ایڈوریشن تمام منسٹریں اس کے نیچے کام کر سکتی ہیں اس نے خود نہیں بلکہ کیابنٹ سے اگر اے آتا ہے ویشنگٹن سے اور اس کو یہاں پہ زیڈ سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے تو میں جب زیڈ پڑھوں گا تو مجھے کیا پاس چلے گا کہ وہاں سے آیا تھا یا بی آیا تھا تو کوڈنگ سسٹم اس میں کمپروائز نہیں ہو سکتا میں ذاتی طور پر کوڈنگ سسٹم کو ہینڈل کرتا رہا ہوں ایسے اور آپس کی بات یہ ہے کہ اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکس تھا اصل سائفر تھا ہی نہیں جو کہ ہوتا ہے اس کا ہو بہو نہیں ہوتا بلکہ اس کا افشک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آخری بات کر کے بات بات ختم کرتا ہوں ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی اوٹھ کی خلاف ورزی کی گئی کس کی اوٹھ سیکشن نینٹی ون جو ہے نینٹی ون فائیو کے تحت پرائیمس سے اوٹھ لیتا ہے تو اس کے الفاظ اردو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انگلیش کے جو لکھے ہوئے ہیں میں اپنی زیمداریاں اسلامی جمعریہ پاکستان کے لیے اس کی سالمیت وقار اس کے یغانگت اتحاد عوام کی فلاو بابود اور ترقی کے لیے دستور اور قانون کے مطابق دہنداری سے ادا کروں کا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی ملک کی الیکٹڈ سسٹم آف گورنمنٹ کے اندر انٹرفیرنس یہ سلامتی ہے یا غیر سلامتی ہے یہ غیر سلامتی ہے اور ایک چلتی حکومت کو گھیرا دینا عوام کی فلاو بابود کے این مطابق ہے یہ خلاف ہے اس کے خلاف ہے اس لیے اس اسی کانسٹیوشن اسی اوٹھ کے مطابق خان صاحب نے اپنے کیس جو ہے وہ جمہور میں عوام کے سامنے لے گئے انہیں اس کو پیش کیا اور یہ اس کا حق رکھتے تھے اس لیے قانون اس عید جو ہلف ہے اس کی خلاف پر جی نہیں ہوئی بلکہ اس کی زندگی اس کی آزادی اس کی املاک اور اس کی نیک نامی سے آپ محروم نہیں کر سکتے سوائے کہ قانون اور عین کے مطابق طریقہ کار سے اور دوسرا عین کا آرٹیکل دس سے وعدہ کرتا ہے ہر ایک کو فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس کا بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ٹرائل بند کمرے میں ہوا پبلک کو اس تک رسائی نہیں تھی یہی سب سے بڑا انحراف پاکستان کے آئین سے ہے دو دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ نے واپس بھیجا اس ٹرائل کے اور تیسری دفعہ بھی اب یہ اس طرح سے ہو کے آیا بند کمرے کا ٹرائل جو ہے وہ نا صرف ہمارے آئین سے انحراف ہے بلکہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس کے آرٹیکل دس اور گیارہ جو پبلک ٹرائل کی بات کرتے ہیں اور انٹرناشنل کوویننٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس کا آرٹیکل چودہ جس میں گیارنٹی ہے کہ پبلک ٹرائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اس کے باوجود یہ بند کمرے کا ٹرائل ہوا اور پھر دفاع کے حق سے بھی تینوں ان کیسوں میں صحیح طریقے سے جو ہے محروم رکھا گیا آگے چلتے ہیں جی آرٹیکل چودہ جو کہ انسانی وقار کی گیارنٹی دیتا ہے جو چادر اور چار دیوارے کی تحفظ کی گیارنٹی دیتا ہے اس کی جس طرح سی پابالی پچھلے بائیس مہینے میں ہوئی کافی اس کی مثالیں یہاں پہ دی جا چکی ہیں میں بھی ایک مثال دے دیتا ہوں ایک دو دن پہلے کی کہ ہمارے ایک امیدوار پی پی فورٹی وان منڈی بہاودین سے ان کے گھر پر ریڈ ہوتا ہے ان کو آریسٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ملتے یہ پرانا طریقہ کار ہے ہماری پولیس کا کہ گھر میں جس کو آریسٹ کرنے آئے وہ نہیں ہے تو باقی گھر والوں بے قصور گھر والوں کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے ضعیف والد کو اٹھا کے لے کر گئے اور کل انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی پولیس کی تحویل کے اندر جو ہے ایک معصوم شہری کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے آرٹیکل سولہ جو ہے ہمارے آئین کا وہ وعدہ کرتا ہے گارنٹی کرتا ہے کہ پرامن اور غیر مسلح اجتماع آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے ہر پارٹی اپنے جلسے کر رہی ہے ہر پارٹی اپنے اجتماع کر رہی ہے اگر کسی کو اجازت نہیں مل رہی کسی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے مسلسل اریسٹ ہو رہی ہیں گھروں پہ گھروں کے اندر اگر کنونشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سندھ میں جلسہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو پنجاب میں جلسہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف جوید آشمی اپنے گھر کے اندر کنونشن کرتے ہیں تین سو لوگوں کی تو وہاں ریڈ ہو جاتا ہے جلسہ تو دور کی بات ہے اس کے بعد آرٹیکل ستارہ جو کہ فریڈم آف اسوسییشن ہے رائٹ ٹو اسوسییشن اس پہ بھی بات ہو گئی کہ آپ کو انتخابی نشان کو ہمارے جو ہے اس سے محروم کر دیا گیا اور اتنے بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں ان کو ڈس این فرانچائز کر دیا گیا تو یہ تو جو وہ سارے بنیادی حقوق ہیں ایک بنیادی حق جو ہے میں پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے تقریباً تیرہ کروڑ ووٹرز سے اپیل کرتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ایک آپ کے پاس ایک بنیادی حق ہے جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہماری ریاست کا اور ہماری الیکشن کمیشن کا اور ہماری عدلیہ کا جو کہ آٹھ فروری میں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہے بیلٹ وہ ہے ووٹ سو میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری یہ اپیل ہے کہ پاکستان کے تمام ایک سو اٹھائیس آشارہ پانچ ملین یا تقریباً تیرہ کروڑ ووٹرز سے کہ وہ ووٹ کرنے کے لیے نکلیں خاص طور پر ان میں سے تقریباً جو ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ جو ہیں ووٹرز جن کی عمریں اٹھارہ سے پینتیس سال کے درمیان ہے جو نوجوان ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ نکلیں ایک غیر ملکی خبر سائن جنسی نے ایک سروے کیا یوت سروے جس میں اظہار کیا گیا ہے ستر فیصد یوت نے کہا ہے ہم نکلیں گے اللہ کرے یہ درست ہو آپ نکلیں اپیل ہے ان تقریباً دھائی کروڑ ووٹرز سے جو دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تئیس کے درمیان ریجسٹر ہوئے ہیں ان میں بہت سے نئے ووٹرز ہیں جو نوجوان ہیں بہت سے ایسے ہیں جو پہلے ریجسٹر نہیں ہوئے تھے اب ریجسٹر ہو گئے ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ لوگ نکلیں خواتین سے اپیل ہے جو کہ تقریباً چھے کروڑ ووٹرز پر مشتمل ہیں اور چھالیس فیصد ووٹرز جو ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ آپ نکلیں آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے آپ اگر تنگ ہیں ریاست کے جبر سے آپ اگر نالاں ہیں انسانی حقوق کی اس طرح سے دھجیاں اڑنے پر جو کہ آپ نے دیکھا جس کا نشانہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بنی رہی ہے آپ اگر نالاں ہیں آپ پر جو مہنگائی کا حالناک عذاب نازل ہوتا رہا پچھلے سولہ مہینے میں جو پی ڈی آئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو آپ اس کا انتقام لیں اور اس کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیں آپ کے وجہ سے شام پانچ وجہ تک یہ ٹائم ہوگا اسی لیے میری آپ سے یہی عرض ہے سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کو ہن تم کو نظر آئے مٹا دوں بچ آپ نے ایک ایسے وقت میں مشرق میرا پجائن کے جو سولی عامر سے جو عزیزہ کامینی طریقے سے آئے تھے جب مخالف مخالف قیاسی بہنم آتے انتے ایک جبر تھا تو آپ کے دور میں ہی زرداری صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف اور گلانی صاحب کے خلاف یہی توشہ خانہ کے کیسی شروع گئے آپ کی نظر میں کیا وہ کیسی غلط ہے روپا دل صاحب آپ کے دوری حکومت میں ایک ڈاکٹرائن بازوہ ڈاکٹرائن کے نام سے حجند رکھتا تھا جسے اس کیاسی مخالفین کو نقلت کا نشانہ بنایا پولیٹیکل انتقام کے نشانہ بنایا اس وقت آپ کی نظر میں کوئی اس طرف پر ڈاکٹرائن ہے کیا رہا توشہ خانہ کا جو کیونکہ اس گلانی صاحب کا زرداری کا اور نواز شریف کا بنا ہوا ہے وہ بیسیکلی اس کیبنٹ ڈویزن کا جو پوشہ خانہ کے لا ہے اس کے خلاف اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹیکس اور گاڑیاں دے کے نہیں جا سکتے ہیں یہ بیسیک کیس تھا اور اس میں کیونکہ کیبنٹ ڈویزن کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ پرائمیسٹر خود ہوتا ہے تو گلانی صاحب پرائمیسٹر تھے اور ان کو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ دو گاڑیاں جو ہیں یہ میں جو گھر لے جانا چاہتا ہوں تو آپ ایسا کرو کہ آپ ان رولز کو جو ہے ریلیکس کرو تو انہوں نے ون ٹائم پھر ان رولز کو ریلیکس کیا اس میں گاڑیاں اس رولز کے اندر ڈال دی گئیں لا کے اندر وہ دو گاڑیاں لے کے چلے گئے اور اس پر گیانہ سال پہلے ایک گھاڑی نواز شریف صاحب مرسیڈیز لے کے چلے گئے تھے تو ان کو بھی پاس چل گیا کہ جناب یہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ پہلا کیس ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ دونوں بڑے لیڈر پولیٹیکل پارٹیز کے رولنگ اپوزیشن دونوں نے فائدہ اٹھایا اور اس میں دونوں مجرم ہیں اور انہوں نے اس گھاڑی کو بھی اس میں شامل کر دیا اور پھر اس کے بعد اس قانون کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں اللیگل ایشوینس آف ایسارو سپیشل آپ قانون کو نیچے لائیں کسی کو فائدہ دیں اور اس کو پھر دوبارہ بحال کر دیں تو یہ کیس اس نویت کا ہے خان صاحب کے کیس اس ساتھ کمپیرسن میں ڈالیں تو خان صاحب نے گفٹ آئے ان کی اسسمنٹ ہوئی ان کی پیمنٹ ہوئی وہ پیسہ جو ہے وہ واقعیدہ آہ وہ گفٹ لیا گیا چلیں گفٹ کو بیچا گیا بیچ گیا اکاؤنٹس میں چلا گیا اکاؤنٹس میں گیا تو اس پر ٹیکس پہ ہوا یہ تو ایک کام کمپلیٹ قانونی بات ہوئی ہے ذابطے کے تحت جبکہ وہ میرے حساب سے اللیگل اور غیر قانونی ہے مجھے جو آپ نے پوچھا مجھے بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی جواب دوں یہ جو جنرلز کی ڈاکٹرن آتی ہے نا یہ آتی ہے ڈیموکرائٹک گورنمنٹس میں جب ٹاؤٹس کی حکومت ہوتی ہے سے پھر ڈاکٹرن جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے آپ کا یہ دسویں دفعہ میں نے سوال سن ہے جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں بڑا رٹہ لگایا ہوئے آپ نے ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم آئین اور قانون ہماری آج بائیس مہینے کی جتنی بھی سٹرگل ہے ہماری وہ آئین اور قانون کے دارے میں ہوئی ہے آئین اور قانون کے دارے کے مطابق جو فیصلہ بھی آئے گا وہ ہم قبول کریں گے لیکن اگر اس میں وائلیشنز ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس جو بھی ریمیڈی ہوگی بی دائٹ پولیٹیکل اور لیگل ہم اس کو بھی پرسول کریں گے میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی ایک کہ الیکشن ہوتا کیا ہے آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں نا کیونکہ قانون اور آئین کی بات ہے اور ہماری سرگرمی تمام قانون اور آئین کے مطابق رہے گی لیکن قانون اور آئین کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے وہ پولنگ ڈے اور اس کے ریزلٹ نہیں ہوتے الیکشن ایک پورا پراسس ہوتا ہے نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ جو ہے اس کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ تھری نائن سکس جعوید حاشمی صاحب والا کیس جس میں واضح کیا گیا ہے کہ الیکشن شروع ہوتا ہے اس دن جس دن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے پہلا مرحلہ نومینیشن پیپرز کی داخل کرنا اور ان کی جانج پر تال اور اس کی اپیل دوسرا مرحلہ کیمپین تیسرا مرحلہ پولنگ چوتھا مرحلہ ریزلٹس کا گنتی کا اور ریزلٹس کا کنسولیڈیشن اور ان کا نوٹیفائی ہونا یہ چار مراحل یہ پورے کے پورے الیکشن کلاتے ہیں آپ ابھی تک جتنے مراحل گزرے ہیں ان کا جائزہ لے لیں تو آپ بتائیں آپ اگر ہماری جگہ ہوں تو آپ کس قسم کا سٹینڈ لیں گے تو اس لیے یہ تھوڑی سی بات قبل از وقت تو ضرور ہے لیکن بارحال ہماری سرگرمی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی جس طرح رہو فسن صاحب کہہ چکے ہیں لیکن الیکشن کا یاد رکھیں الیکشن محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا الیکشن پورا پروسس ہوتا ہے اور ہم اسی کے اوپر جو ہیں اور جسٹس ایتر مینالہ صاحب نے جو لنڈن میں بیان دیا ہے کہ چھے فروری کا یا آٹھ فروری کا الیکشن کس طرح کا ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا لیکن یہ پھر سارا عمل جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہو آپ نے کہا تھا آپ نے کہا کہ جو پاپی ہے صاحبی صاحب نے کہا کہ وہ جو سائفر ہے وہ ان کے پاس تھا ہی نہیں یہ تھوڑی سی کنفیجن نے بتا جی گا کہ اصل سائفر کہا ہے اور صاحبی صاحب نے کہا کہا تو سپریم کورڈ میں بھی بھی بھیجی تھی اور مقصد جگہ بھی بھی بھیجی تھی دیکھیں جو بھی سائفر ہوتا ہے نا اصل سائفر نیسی افار نے اس کے اندر وجود ہوتا ہے اس کی کاپیاں جسے آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کہ مدہا کیا ہے مقصد کیا ہے وہ بلایا جاتا ہے اس کو بھی نمبر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک ڈسٹریبیشن لیسٹ ہے اس میں ڈیفینس بھی ہے اس میں پرائم نیسٹر بھی ہیں اس میں پریزیڈنٹ ڈیبک اس کی ڈسٹریبیشن لیسٹ ہے اس کے دعے تو آتا ہے ابھی یہ جو پورا کیس ہے اس کے مقدمے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے کہا جی کہ یہ سائفر جو ہے اس کی کاپی پرائم نیسٹر آفیس کو دی گئی اور وہاں پہ اس پی ایم اس کو اعلل کرتے ہیں اکاؤنٹنگ جو پرنسپل آفسر ہے وہ اس پی ایم ہوتا ہے سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر وہ کہتے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے وہ کاپی دی پرائم نیسٹر کو اور اسے مسپلیس ہوگی وہ کاپی ایکچول سائفر کی نہیں تھی اور اس میں بعد میں اس کو ڈی پلاسفائی بھی کیا گیا کیا لیکن بعد یہ یاد رکھیے کہ اس سائفر کے مندرجات کیا تھے اس سٹیٹ سیکر نہیں تھا وہ ایک پولیٹیکل بات تھی اور اس کیلئے اس کو پولیٹسائز کیا گیا ہے جی جانا جس طرح زواری ہے کہ جس طرح آپ پہ سیاسی پارکیز کی اپنے ناپاس جو نائی کی بنائی سے آپ کو لگتا ہے کہ اس پر سیاسی سپیس ہے وہ سیاسی لوگ کی بنائی سے اور انتکل ہوا ہے اور انتکل ہونے چاہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے جو اس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ پہلی دفع نہیں ہے پہلے بھی پاسٹ میں بھی سیاسی چونکہ سیاسی پارٹیز کے اندر بھی مداخلت رہی ہے نون سیاسی پورسز کی اور یہ جو جس کو آپ اختلافات کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی نون سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ ہیں اور ان کی میکنیشن ہیں آپ صحیح کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ شفٹنگ تو ہوتی ہے اگر سیاسی جماعتیں آپ اس میں مل نہ بیٹھیں اور بات چیت نہ کریں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو موجود ہوتا ہے کہ جی وہ غیر ساسی لوگوں تاکہ جو بات جو پہنچے گی وہ پھر اس کو ایکسپوائٹ کریں گا اور ہوتا رہا ہے مارشلہ بھی آئے ہیں ڈائریکٹ مارشلہ بھی آئے ہیں اس ملک میں چار اور اس کے علاوہ جو ہے بلکہ میں کہوں گا کہ تقریبا ستارا وقت جو ہے وہ مارشلہ لگانے والوں نے حکومت کرتے رہے ہیں اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ملٹری رول سے آزاد پوری طرح نہیں ہوئی ہے آج بھی وہی حال ہے آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں بائیس مہینے کی بات کی ہے ہمارے سب دوستوں نے ملید نے خاص کر بات کی ہے کیا ہو رہا ہے اس میں کسی کائن اور قانون کے تحت تو کوئی فیصلہ نہیں آ رہا نا ابھی مجھے وگیڈیا صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپین کیا ہے کہاں سے آ رہے ہیں فیصلے کون کر رہے وہ اور کیا اس کی وجوہات ہیں ایک 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 ہے کہ ہم نے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیتا اور خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس ملک کی ساورینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی یہ یہ اب یہ ہمارے جاتے پینل کوڈ میں جانا چاہیے کہ وہ شخص وہ رولر جو کہ پاکستان کی ساورینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی مجرم گردان آ جائے گا یہ ہے خان صاحب کا ایک تو میں آپ کی اس بات سے رسپیکٹ فولی ڈسگری کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے بہت دنیا جن سے بھی آپ بات کریں وہ ووٹ ڈالے گی ڈالنا چاہتی ہے بہت جانا نہیں نہیں ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ ڈالیں گے آپ اگر سن لیں کہ اگر وہ ووٹر ٹرناؤٹ میں پیشین گوئی کر دیتا ہوں آپ کو اگر ووٹر ٹرناؤٹ اگر مفروضہ پہ بات کر رہا ہوں اگر وہ ووٹر ٹرناؤٹ بہت کام ہوتا ہے پچھلے دو الیکشنز میں پچاس ویسد سے زیادہ رہا ہے اگر بہت کام ہوتا ہے تو وہ بات یہ عمر از خود ہی الیکشنز کے اوپر بہت بڑا اس کی کریڈیبیلٹی کے اوپر اس کی قابل اعتبار ہونے پر بہت بڑا سوال یا نشان جو ہے کھڑا کر دے گا شکریہ میربانی تینکیو